اجتماعی بیماریاں فقر و فاقہ، تنگ دستی، ناداری، گدہ گری، زلہ، رسوائی یہ سب اجتماعی بیماریاں ہیں جو کسی قوم کو لگ جاتی ہیں یہ بھی صدقہ کے ذریعے سے دور ہوتی ہے یعنی انفاق کے ذریعے سے کہ جب آپ اپنا علم بھی راہ خدا میں انفاق کریں، اپنا تجربہ بھی انفاق کریں اپنا مال بھی انفاق کریں، جو نعمتِ خدا نے دیئے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں انفاق کریں معاشرین کو جو لگی امت کی بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں صدقہ کے لئے قرآن مجید میں خدا ون تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے سورہ موارکہ توبہ میں پیمبر اکرم کو حکم ہے خود من اموالہم صدقتن تتحقرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکنن لہم واللہ سمیعن علیم اے نبی ان کے اموال سے صدقہ لو خود من اموالہم صدقہ ان کے اموال سے صدقہ لو ممنین کے اموال سے صدقہ وصل کرو تو تحرہم اس صدقے کے ذریعے سے ان کو پاک کرو صدقے کے ذریعے سے ان کو پاک کرو صدقے کے ذریعے سے مال بھی پاک ہوتا ہے لیکن اس آیہ کریمہ میں ہے سورہ مطعبہ کی آیہ میں کہ صدقہ اس شخص کو پاک کرتا ہے جو مال دے رہا ہے خود من اموالہم ممنین کے مال سے صدقہ لو تو تحرہم ان ممنین کو پاک کرو صدقہ سے مومن پاک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے عرض القیامت نارون قیامت میں ایک سرزمین جہنم ہوگی پوری سرزمین وہ جو زمین ہوگی قیامت کی زمین ہوگی وہ نار ہوگی آگ کی زمین ہوگی اور اس کے سر کے اوپر سے بھی آگ پاؤں کے نیچے سے بھی آگ جہنم چاروں طرف سے آگ ہوگی مَا خَلَا ذِلُّ الْمُومِن مَا خَلَا ذِلُّ الْمُومِن فَإِنَّ صَدَقَتَهُ تُذِلُّهُ وہاں پر اس سرزمین پر سختی کے عالم میں یہ کنایا ہے سختی سے کہ قیامت کی سختی کے بعد مومن کے سر پر سایہ جو چیز بنے گی وہ اس کا صدقہ ہوگا قیامت کے دن صدقہ سایہ بنے گا زل بنے گا مومن کے سر کے اوپر اِنَّ صَدَقَتَ لَتُتْفِعُ غَضَوَ الرَّبْ صدقہ خدا کے غزب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے جس طرح کچھ عامال خدا کے غزب کو بڑھگا دیتے ہیں صدقہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے روایت ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداون تمہارک و تعالی نے ہر چیز کے لیے ایک موقل ایک فرشتہ وقیل موقل رکھا ہوا ہے سارے کام کرنے کے لیے یعنی جو کچھ انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو قبض کرنے کے لیے وصول کرنے کے لیے خدا نے ایک فرشتہ موقل رکھا ہوا ہے کہ یہ وصول کریں لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو خدا خود وصول کرتا ہے حتیٰ قرض قرض دینا مومن کی مشکل کو ختم کرنے کے لیے قرض دینا اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے بلکہ افضل صدقات کہا گیا ہے یعنی سب سے افضل صدقہ قرض دینا ہے کیوں قرض دینا سب سے افضل صدقہ ہے اس لیے کہ قرض دے کر آپ مومن کی مشکل بھی حل کر دیتے ہو مومن کی عزت بھی بچا لیتے ہو اس کی عبرو بھی بچا لیتے ہو اس لیے یہ سب سے افضل صدقہ ہے اور خدا ون نے فرمایا کہ قرآن مجید میں کون ہے جو خدا کو قرض دے اللہ کو قرض دے خب یہاں سوال ہے کہ اللہ مگر محتاج ہے کہ ہم سے قرض لے خدا ون نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ جو محتاج ہے اس کو قرض دینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو قرض دینا یہ خدا کو قرض دینے کے برابر ہے چونکہ اس سے مومن کی مشکل بھی ختم ہوتی ہے اور مومن کی عزت بھی بک جاتی ہے لہذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول ما من شیئن اللہ وقد وکلت من یقبضہ غیری ہر چیز جو پیش کی جاتی ہے میں فرشتہ مقرر کیا ہوئے اس کو لینے کے لیے اللہ صدقہ فإنی اتلقفہا بیدی تلقفا لیکن جب کوئی مومن صدقہ دیتا ہے میں خود بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس سے صدقہ وصول کرتا کیوں کہ وہ اپنی صداقت کی گواہی دے رہا رسول اللہ کا فرمان ہے ایک صدقہ ایک صدقہ دینے سے ستر بلائیں انسان سے خدا دفع کر دیتا ہے دور کر دیتا ہے ستر بلائیں دنیا دار ابتلا ہے دار البلا ہے امتحان ہے آزمائشوں کا دار ہے ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے لیے کیا کچھ سوچا جا رہا ہے ہمارے لیے کیا کچھ منصوبے بنا جا رہی ہیں آپ کی انتظار میں کیا کیا حادثات و اتفاقات بیٹے ہوئیں یہ حادثات و اتفاقات کیسے ٹل جاتی ہیں ہمیں تو خبر نہیں ہوتی کیسے ٹل جاتی ہیں ہزاروں ایسے اتفاقات و حادثات ہیں کہ اگر وہ خدا نہ ٹالتا ہم اس کا لکمہ بن چکے ہوتے ہیں لیکن وہ ٹل گئے ہمیں خبر بھی نہیں کہ وہ ٹل گئے اسی وجہ سے کہ جب ایک مومن صدقہ دیتا ہے خداول اس کو بچانے کے لیے ساتھ دوسروں کو بھی نجات دے دیتا ہے اس صدقہ تو تصدو سبعین بابن من الشر صدقہ سے ستر باب شر کے بند ہو جاتے ہیں ستر دروازے نقصان کے اور شر کے ستر کسرت کا عدد ہے کسرت کے لیے یوں نہیں کہ اکتر نہیں ہیں صرف ستر ہوتے ہیں یوں انہتر نہیں ہوتے ہیں صرف ستر ہوتے ہیں ستر عربی زبان میں کسرت کا لفظ ہے جیسے اردو میں سو کا لفظ ہے آپ کہتے ہیں نا سو دفع کہا ہے سو دفع کہا ہے سو دفع بولا ہے سو دفع سمجھایا ہے سو دفع یعنی بہت دفع سمجھایا ہے ستر دروازے شر کے جو انسان کو نابود کر سکتے ہیں وہ صدقہ سے بند ہو جاتی ہیں صدقہ انسان کو بری موت سے بچا لیتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صدقہ کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو اس سارے آرے کی ایک دلیل ہے دوجی و تحلیل ہے صرف یہ روایات ابھی پڑھ رہی ہے لیکن ان کی تفسیر ہے علمی تفسیر کہ کس طرح صدقہ ان سارے عمال کے اوپر اثر انداز ہے کس طرح صدقہ سے عمر بڑھتی ہے کس طرح صدقہ سے انسان کی توفیقات بڑھتی ہیں کس طرح صدقہ سے برکات بڑھتی ہیں کس طرح صدقہ کی مدد سے انسان کی سوسائٹی کے اندر خدا ون تبارک وطالہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے یہ سب تفسیر علمی ہیں لیکن ابھی وقت نہیں رسول اللہ فرماتے اکثر من الصدقہ ترزقو صدقہ چابی ہے رزق کی صدقہ چابی ہے رزق ہم بعد وقت رزق ڈون رہے ہوتے ہیں چابی آدمی ہوتے ہیں استعمال نہیں کرتے فرمایا صدقہ چابی ہے تمہارے رزق کی استنزل الرزق اب اس صدقہ تمہارا رزق خدا نے آسمانوں میں رکھا ہے اس کو نازل کرو اس کو نیچے اتارو صدقہ کے ذریعے سے یعنی تمہارا رزق تمہاری دسترس سے دور ہے اس کو قریب لاؤ قریب لاؤ یعنی صدقہ کے ذریعے سے اس کو قریب لاؤ صدقہ بھی یہ نہیں کہ چونی اٹھنی رائے خدا میں دے دی وہ جو کلچرل صدقہ ہمارے ہاں رائے ہیں نا صدقہ یعنی اپنی ایمان کی صداقت کا پروف دے انسان عمل بھی صدقہ ہے مال بھی صدقہ ہے اولاد بھی صدقہ ہے جو نعمت خدا نے دیا وہ صدقہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ نفق یہ ٹنل انسان نعمتوں کا بنا کے رکھے اور خداون نے فرمایا ہے کہ جو کچھ میں دیتا ہوں اگر تم بھی اس کو دیتے رہو تو میں نہ ختم ہونے والے سلسلہ تمہیں دے دوں گا لیکن اگر تم نے اس کی آگے بند بند دیا تو پھر میں مزید روک لوں گا تم نے اگر بند بند دیا تو میں اس کو روک لوں گا صدقہ کی مثال عزیزان نعمتوں کی مثال پانی کی طرح ہے اگر پانی آتا رہے اور نکلتا رہے اس میں حیات و زندگی ہوتی ہے لیکن اگر پانی صرف آئے اور نہ نکلے اس کو دلدل گیتے ہیں دلدلی علاقہ کراچی میں کافی ہے دیکھا ہوا ہے اپنے ساحلوں کے اوپر جہاں پانی آتا ہے لیکن نیری معلوم کدھر جاتا ہے کئی نقاسی نہیں ہے اس کی اس کو دلدل کہتے ہیں دلدل یعنی ایسا کیچڑ کا وہ ایریا بن جاتا ہے جس میں پانی آتا ہے لیکن اس کی سطح بلند نہیں ہوتی آ رہا ہے مسلسل لیکن سطح بلند نہیں ہو رہی کدھر جا رہا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے اس میں جراسیم اس میں کیڑے مکوڑے اور ہلاکت کا سامان ہے لیکن ایک پانی ہے جو دریا میں آتا ہے دریا میں آتا ہے اور آکے نکلتا جاتا ہے اگر یہی صدقہ اگر یہی مال انسان اس کا ٹنل بنا لے اور اس کے نکلنے کا راستہ بنا لے یہی مال اس پانی کی طرح ہے جسے اگر سپل وے میں ڈال دیں دریا کا پانی جو سپل وے سے گزر کے جاتا ہے پانی ہے اس کو آپ نے ڈریکشن دے دی جہد دے دی ایک خاص دروازے سے گزارا جب اس دروازے سے گزرا تو اس سے نور بھی پیدا ہوا اس سے بجلی بھی پیدا ہوئی ہے اس سے سارا معاشرہ فائدہ اٹھا رہا ہے بعض ہیں کماتے جاتے ہیں کماتے جاتے ہیں اور دلدل کی طرح جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے انہیں بھی نہیں پتا کدھر جا رہا ہے دولت بڑ بھی نہیں رہی کما بھی رہی ہے آ بھی رہا ہے کدھر جا رہے ہیں یہ بھی نہیں ان کو مانو پھر کہتے ہیں بے برکتی ہوگی